السلام علیکم جی کیا حال چلیں آپ سب کے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں بنانے جاری ہوں بڑے پائے ٹھیک ہے تو میں نے اس کے لئے تقریباً دو پائے لے لیا ہے یہ اس میں گوشت بھی ڈلے گا بھونکا تو یہ میں نے نہ اوبال کر رکھ لیا ہے یعنی اس کا سو پلک کر لیا ہے اور پائےوں کو پہلے میں نے گنا لیا میں اس میں ڈالوں گی ایک کیوپ نمک اور مرچیں اس کے علاوہ اس میں قریب آؤٹر جائے گا اور سو کھرنیا اور ساتھ میں لیسا مدرس تو یہ میں پیاس کو گرائنڈ کر لیا ہے وہ گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہے یہ پیاس کے لئے میں بھائی دیا اور بھینے کے لئے یہ پیاس کو اچھا ہوں اس میں میں کپی بل گرائنڈ کرنوں گی لائٹ گرائنڈ کرنوں گی اور تماثر رفیزے میں ڈالوں گی تو یہ ہے کہ میں نے جو پائے تھے نا اس کو روز کیونکہ میں پریشو کو کر میں نہیں گلاتی ہوں تقریباً اس میں فور آورز میرے لگ گئے تھے پہلے میں نے پائے ڈال دیا تھے جلنے کے لئے اور دو گھنٹے کے بعد میں نے بھونگ تک گوشٹ ڈال دیا تھا اس کو میں نے ثابت مسالے ڈالے تھے سول ڈالا تھا اور حیسن ادر تو میرے پائے ڈال چکے اور میں نے یخنی کو بھیجے اس کا سوپ تھا اس کو بھی میں نے الگ سے رکھا ہے اچھا اب اس میں لسن ادرک جا رہا ہے پیاس براون کرنوں گی یہ لسن ادرک کے ساتھ ہی ملا کر اس کے بیچ میں جو میں نے پائے اے رکھے میں وہ ڈالے گی یعنی کہ مسالے بھون لینے کے بعد تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بسی بھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جو کیا زبوں کچھا نہ رہج ہے تو اس کو کافی اچھا سا ڈال کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے دیکھے سے یہ ہو جائے بسی تقریباً اب ہونے والا ہے یہ کہنے کے کچھ ٹائم پائنٹ دس منٹ لگ جاتے ہیں تھوڑا سا یہ تقریباً نیچے سے مجھے گاؤن لگ رہا تھے اس میں یکنیں ڈال لیے اس کا جو سوپ ہوتا ہے جب ہاں پائیں کو اُبائیتے ہیں در سے لوگ مختلف طریقے سے بناتے ہیں میں تھوڑا یہ اس کو اُبال کر گلا کے پہلے رکھ لیتی ہوتی ہوں یعنی نمک اور وہ سب چیزیں ڈال کر تو اس کا سوپ ضائع نہیں کرنا ہوتا ہے یہ یکنی اس کی مین چیز ہوتی ہے اچھے یہ ایک چیز اور کہ میں اس میں ٹماٹر نہیں ڈالتی ہوں ٹماٹر سے نا تھوڑا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے آپ ٹرائے کیجئے کہ ٹماٹر کے بغیر اور یہ جو مسالے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کے پاس پایا مسالہ ہو نیشنل والوں کا تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یعنی کہ ان مسالوں کی کونٹیٹی تھوڑا سی کم کر کے صاحب میں پایا مسالہ ڈال دیں ویسے میں نے یہ ایک سے ڈیٹھ سپون تقریباً ڈالے ہیں لیکن مسالے جو ان سے ہوتے ہیں وہ ہر گھر کے ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو برحال یہ چکن کیوپس ہیں تھوڑا سے اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں سائٹ سے آئل اوپر آنے لگ گیا تو یہ تقریباً ریڈی ہے یہ میرے پائے ہیں اور ساتھ میں اس کے گوشت بھی ہے جو میں نے گلا کے رکھا ہوئے ہیں بس ابھی میں ان کو بھونوں گی اور اس کے بعد کری ڈال دوں گی یعنی کہ اس میں پانی ڈال دوں گی تاکہ جتنی بھی آپ کو یا مطلب مجھے نیڈ ہے میں اتنی ڈالوں گی جتنی آپ کو نیڈ ہے اتنا آپ ڈال لیجئے گا جس سے نہ آرام سے اچھا سا یعنی کہ پائے کا ٹیکسچر تیار ہو جائے کچھ لوگ پانی کافی کم رکھتے ہیں اور کافی گاڑے کھاتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں اتنا زیادہ اس کو گاڑا نہیں کھایا جاتا ہے یہ میں نصابت کریں مسالے بھی ڈالے تھے اس کو گلا دے گا یہ بہت اچھے گلے میں بس اس کو تقریباً پانچ منٹ میں جن سے وہ بھونوں گی تاکہ مسالے سارے اس کے بیچ میں مکس ہو جائیں اور اس میں پانی ڈال لوں گی تو آپ چاہیں تو مطلب اور طریقے کی ریسپیز بھی ہوتی ہیں کہ پہلے سے مسالہ بھون کر اس میں پائےوں کو بھون کر پھر پکنے کے لیے رکھ دیا جائے لیکن میں نے اس طرح بھی میں بنایا کرتی تھی لیکن اس سے وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے وہ بات نہیں آتی ہے یہ ایک سوپ آپ نکال لیتے ہیں یخنی نکال لیتے ہیں یخنی کی اپنی بات ہوتی ہے بلکل ایسی جیسے آپ پلاو وغیرہ بناتے ہیں پلاو میں آپ چکن کو بوائل کر لیتے ہیں مسالے ڈال کر تو اسی طرح سے میں نے یہ کیا یہ دیکھیں نا اس کی اپنی ایک وہ ٹیکسچر بن جاتا ہے اس میں جتنے بھی فلیورز آپ نے ڈال کے بوائل کیا ہوتا ہے اس کو وہ سارا آجاتے ہیں اس سے بہت اچھی اس کی خوشبو بھی آتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہ سب سے مجھے اچھی لگی ہے یہ رسپی ہم لوگ بناتے اس طرح سے ہیں بڑے پائیں ہوں چھوٹے پائیں ہوں جون سے بھی ہوں وہ اسی طریقے سے ہم لوگ تیار کرتے ہیں اور بھونگ کا گوشت بھی تھوڑا لازمی آلتے ہیں اس سے بھی تھوڑا ہلکا ہلکا سا جب وہ درمیان میں توٹ جاتا ہے اور اس کا اپنا ہی ٹیسٹ جاتا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے یہ تقریبا نہ پانچ منٹ میرے ہونے والے ہیں اور مزید پانچ منٹ میں اسے جن سے پکا لوں گی تاکہ مسالے اس میں اچھے سے رج جائیں کیونکہ یہ بوائل ہوئے گئے سے تو اس میں مسالوں کا رچنا بہت ضروری ہے تو یہ تقریبا ہو گیا ہے بس اب یہ جو یخنی ہے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور پھر پانی اس کا تھوڑا ڈرائی کر لوں گی یعنی بہت زیادہ ابھی تو یہ دیکھیں تھوڑا پتل ہے تو جب یہ سارا یعنی کے پائوں کے اندر مسالے بھی ہیں اور یہ سارا کچھ ہے تو وہ یخنی کے بیچ میں بھی شامل ہو جائے تقریباً دس پندرہ منٹ میں جن سے اس کو پکاؤں گی تو لینچی اب میں نے اس کو رکھ دیا تھا پکنے کے لیے میری ریڈی ہو گیا میں یہ نکال رہی ہوں تو یہ میرے بہت اچھے تیار ہویا آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا موسیقی